شویر ملک نے کل ٹویٹر پہ اپنے ساتھ سنہ جعوید کی پکچر شرک کر کے پورے سوشل میڈیا پہ آگ لگا دی اور انہوں نے پکچر کچھ اس طرح شرک کی کہ دولہ دولنگ کی لباس میں وہ ملبوس ہیں اور اوپر انہوں نے لکھا الحمدللہ اور خلق ناکم زواجہ یعنی کہ ہم نے تم سب کو جوڑوں میں پائدہ کیا یعنی کہ وہ شادی کا الان انہوں نے کچھ اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے اپنی یہ پکچر سوشل میڈیا پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پیشر کی اور اوپر الحمدللہ لکھا لیکن یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کا تو ایک بیٹا بھی ہے اور ثانیہ مرزہ جو کہ وہ انڈیا سے بیعہ کے لائے تھے ان کی آپس میں طلاق کیوں ہوئی ہے وہ بھی خبریں سامنے آگئی ہیں ان کے گفت سے جو ہے اس کا معلومات جو ہے سامنے آ رکھی ہیں کہ ان کے دمیان طلاق جو ہے کیوں ہوئی لیکن تھوڑی ہسٹری میں جائیں تو دیکھا جائے تو چھویب ملک کی ثانیہ مرزہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی دو ہزار دس میں اور یہ پاکو ان کی سب سے بڑی شادی تھی میڈیا کرورج کے لحاظ سے یعنی کہ شویب ملک جو ہیں وہ بھی ایک انٹرنیشنل سٹار تھے ابھی بھی ہیں اور ثانیہ مرزہ جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل سٹار ان کو بھی اس وقت بھی وہ بہت زیادہ فیم تھا ان کے پاس تو سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ کرورج دی گئی تھی ان کی شادی کو اس وقت تو اب جب ان کے دمیان طلاق ہوئی ہے تو اب بھی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے سوشل میڈیا پہ ان کی طلاق کے مطلق اور شویب ملک کی نئی شادی کے مطلق جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ انڈیا سے تھیں ثانیہ مرزہ اور شویب ملک جو ہے وہ سیال کورٹ سے تھے لیکن یہ دونوں شادی کے بعد کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہے یہ زیادہ تک جو ہے بیرون ملک میں رہتے تھے اور زیادہ وقت انہوں نے دبائی کے اندر گزارا ہے لیکن دو ہزار اکیس سے ان کی طلاق کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گزدش میں تھیں لیکن نہ تو ثانیہ مرزہ نے اور نہ ہی شویب ملک نے کوئی تصدیق یا تصدید کی اس چیز کی لیکن خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں اور یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے ہاں ان کا ایک بیٹا ہے اس کی سالگریرہ پہ ملتے تھے اور پچر بنا کے اپنے اپنے اکاونٹ پہ لگاتے تھے وہ بھی پچر جو ہے اکٹھے نہیں لگاتے تھے لیدہ لیدہ اپنے اکاونٹ پہ وہ پچر لگاتے تھے بعض وقت جو ہے ان کے فین پوچھتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے آپ ایک س بات پچر جو ہے وہ کیوں نہیں لگاتے لیکن وہ نہ تو کوئی جواب دیتے اور نہ ہی اس پہ کوئی جو ہے عمل کرتے سنہ جاوید جو ہے یہ بھی آرلیڈی شادی شدہ تھی لیکن انہوں نے بھی جو ہے طلاق لے کے شویب ملک سے شادی کی ہے سنہ جاوید جو ہے عمرات جسوال جنہوں نے کوک سٹوڈیو میں ایک بہت زیادہ مشہور گانہ بھی گایا ہے ان کے ساتھ شادی کی تھی لیکن کچھ ماہ پہلے انہوں نے طلاق لیا ہے اور عدد پوری ہوتے ہی جو ہے وہ شویب ملک کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور یہ نکاح جو ہے پچھلے تین چار دنوں میں ہوا ہے لیکن کل انہوں نے جو ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ٹویٹر وغیرہ پہ اس چیز کو انناؤنس کیا ہے اچھا اب خبریں یہاں تک بھی نکل کے آ رہی ہیں کہ شویب ملک اور ثانیہ مرزا کی اصل نراضگی کی وجہ جو ہے شویب ملک کا شوق تھا یہ لڑکیوں کو مطلب بہت زیادہ آگے پیچھے دیان دیتے تھے راگ پر کے چیزوں کا ان کا شوق تھا تو ثانیہ مرزا کا ان کے ساتھ یہی جگڑا آتا تھا جو اندر کی خبریں جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہی جگڑا آتا تھا کہ وہ شویب ملک سے کہتی تھی کہ تم جو ہے یہ لڑکیوں سے ملنا ملانا جو ہے نا ڈیٹ پہ جانا یہ کام چھوڑ دو لیکن یہ بندہ جو ہے اس کام سے باز نہیں آتا تھا لازٹ ٹائم جو جگڑا ان کا ہوا تھا ذراعے بتاتے ہیں کہ وہ جگڑا بھی یہ جو سنہ جعوید ہے اس کی وجہ سے ہوا تھا اس کے ساتھ کی ڈیٹ پہ تھے شویب ملک یہ جو بھی تھا اس کی وجہ سے سنہ جعوید کی وجہ سے جگڑا ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ نوبت طلاق تک جو ہے پہنچ گی اور آگے شویب ملک نے نئی شادی کر لی تو یہ جو ہے بیسیکلی شویب ملک کی تیسری شادی ہے پہلی شادی ان کی انڈیا میں تھی آئیشہ صدقی کے ساتھ وہ بھی یعنی کہ انہوں نے آناؤنس نہیں کی تھی جب انہوں نے سانیہ ملک کے ساتھ شادی کی تو وہ بھی ابرکے سوشل میڈیا پہ آگئی اور وہ بھی سامنے آئی وہ بھی کافی ٹرینڈ بنا تھا اس کے بعد سانیہ ملک کے بعد اب تیسری شادی شویب ملک کٹ چکے ہیں سنہ جعوید کے ساتھ انہوں نے جب شادی کی تھی تو ان کو بہت زیادہ باتیں سننی پڑی بہت زیادہ کرٹسائز کیا گیا تھا انڈیا کے انظر کہ تم یہ کام نہ کرو اور انہوں نے اس کے باوجود شادی کی لیکن شادی کے بعد اب جب اطلاق ہو گئی ہے اب بھی ان کو کرٹسائز کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا تھا اس کا انتیجہ غلط ہوا ہے اچھا یہ جو نکاح کی تقریب ہوئی ہے یہ کراچی کے اندر ہوئی ہے جہاں سنہ جعوید اور شویب ملک کی نکاح جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے لیکن اس میں خریبی جو دوست وغیرات تھے یا کچھ رشتہ داد تھے انہوں نے شرکت کیا ہے شویب ملک کے خاندان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں تھا اس کی تصدیق کیا ہے شویب ملک کے اپنے بہنوئی نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے نکاح کا جو ہے سوشل میڈیا سے پتا چلا ہے کہ شویب ملک نے نیا نکاح کر ل گیا ہے فیملی میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں تھا اور فیملی کو یہ جان کے بہت زیادہ دکھ ہوا افسوس ہوا شویب ملک اور ثانیہ مرزہ کی لیتگی پہ اور مزید انہوں نے کہا کہ فیملی نے بہت کوشش کی کہ ان کے دمیان جو ہے معاملات کو بہتر کیا جائیں لیکن جو ہے وہ نہ ہو پائے اور فیملی اس حق میں تھی کہ جو ہے ثانیہ مرزہ اور اس شویب ملک جو دواجی زندگیہ وہ مزید آگے چلے اور ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ بنے لیکن یہ معاملات جو ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ غم زیادہ ہے فیملی مکمل جو ہے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ کرکٹ کھیلنے والے شادیاں زیادہ کیوں کرتے ہیں اب شویب ملک دیکھ لیں اس نے بھی تین کر لی ہیں پیچھے اپنے مرشد دیکھ لیں خان صاحب جو ہے وہ بھی تین شادیاں تقریبا جو ہے کٹ چکے ہیں تو اللہ ہی جانے یہ کیا بات ہے کیوں یہ کٹ کٹ کھیلنے والے شادیاں زیادہ کرتے ہیں تو یہ یہاں اب تک کی صورتحال تھی تو میں تین کی چوب ویڈو کے ساتھ اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چین کا بھی یاد دیجئے اللہ حافظ